بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامت حرباس اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ آج ون آف دا بگرز ڈے ان مای لائف اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں پاکستان کا فی حرصہ کے بعد آیا اور اس سے پہلے میرے جتنے بھی ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو تھے یا وہ یوکے کے اندر ہوئے ہیں یا پھر وہ انٹرویو زوم کے ترو ہوئے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ ملک صاحب کے ساتھ میں ان کے آفس میں موجود ہوں ملک صاحب نے ابھی ایک سرجری سے ریکاور ہوئے ہیں ان کی ہلتھ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور پھر آگے ہم کوئسٹنز ہوئے اپنے وہ بھی کریں گے سر اسلام علیکم کیسے پہلے گئے بہت شکریہ سر پہلے تو اپنی صحت کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر دیں کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ نظر نہیں آرہے ایونٹس پہ بھی نہیں آرہے اور ویسے بھی ویڈیوز میں بھی نہیں آرہے تو اس کی ریزن کیا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بھائی آپ پاکستان تشریف لائے اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور میرے لئے بھی بڑا اچھا یہ آج دن ہے کہ ہمارے موسٹلی انٹرویوز آہر ایوکے میں ہی ہوتے رہے ہیں ہمارے آفزز میں یا ہمارے ایونٹ کو دران اور میں آپ کو بار بار کہتا ہے براہ کہ پاکستان جلدی آئے تو آپ الحمدللہ آپ نے وقت نکالا اور پاکستان تشریف لائے اب زیادہ الیوریٹ آپ نے اپنے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں سائٹ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آفزززار نے دیکھا ہے ہم سے بل مشافہ اپنے باتچیت کییا تو مجھے بھی کونڈنس آہ رہا ہے وہ ظاہر ہے آپ کو بھی آئے گا اور آپ کے تفسر سے جو مارے ممبرز ہیں جو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی کونڈنس آئے گا میری سرچری تھی اصل میں میرا گیل بلیڈر اس میں سٹون تھا وہ رموو ہونا تھا پچھلے تین ہفتے سے میں نہیں تھا میں سرجری میں رکھتی اور پھر رکاوری میں کافی ٹائم لگ گیا تو دوڑی ہے میرے پرس ڈے وہ آتی ہے آپ نے مجھے پکڑ لیا ہے ماشاءاللہ اللہ کے شکر ہے آپ کو ٹھیک ہوں سارے میرے آپریشنز کرا کے آفٹر کیر تھی ختم ہو چکا ہے کہاں اور الحمدللہ میں رکاورڈ آپ سب بھائیوں کی میمبران کی اور جو ہمارے دوست ہیں یوکے میں یورپ میں جو آپ کے توسر سے ملے تھے ہمیں ان سب نے بہت مسیجز بھی کیے دعائیں بھی کی تو آپ سب کی دعاوں سے اللہ نے مجھے جلدی صحیح جا بھی ترکی ہے ہم آپ کی اچھی صحیح کے لئے دعا گئے ہیں آپ کی اچھی صحیح آپ کی فیملی کے لئے ہم بھی آپ کی فیملی ہیں انشاءاللہ اس کے لئے اور پروجیکٹ کے لئے بہت امپورٹن ہے انشاءاللہ اچھا ابھی ہم نے ویورز انٹرچینج جو ہے اس کا جب کام کا آغاز ہوا تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ اختلین کیا کہ انشاءاللہ کے انسٹرکشن کے اوپر جو اندر والی سائیڈ ہے وہاں پہ روڈ جو ہے وہ پہلے تعمیر ہوگی اس کے بعد پھر باہر جو ان کا فینس ہے اس کو بریک کیا جائے گا تو بیسٹ مینیز ہے تو ایکسپلین سیچویشن انٹرچینج کہ ایکچولی یہ کس طرح سے ورکاوٹ ہوگا اس کا تھوڑا سا بیگرونڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ سے جو نو سی لینا کا پروسس تھا وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ رہا ہمارے لیے اور بہت زیادہ اس کے لیے سٹیڈیز ہوئی کیونکہ یہ فرس ٹائم پاکستان حصول کسی بھی ہاؤزن سوائٹی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کی جو اپل ہوئی ہے وہ ہمارے کی ہوئی ہے تو وہ سارے ایکسسائزز وہ سارے سیفٹی اسپیکٹ وہ سارے انوارمنٹ امپیکٹ جو آ سکتے ہیں وہ سٹیڈیز ہو کے اور اس کی لینڈ جو تھی جو اس میں لگنی ہے لینڈ اس کے اوپر بننا ہے انٹرچینج وہ اس کی ٹرانسفر نام ڈی ای 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 کے نام ہو کر اور پھر ان ای 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 نے ہائل کیا تھا ان ای ای سپاک کو انہوں نے ویریفائی کیا کہ جو پروگرس ہے ڈیویلیمنٹ کی جس بیس میں ہمیں ملا تھا انٹرچینج وہ 75% ہو چکی ہے تو پھر جا کے انو سے ہلی تو یہ لمبا پروسس تھا بڑا پیشنس کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی ہمارے میمبران کو بھی کہ انہوں نے بھی پیشنس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا دو کہ بعض دفعہ بڑے مشکل قویشن بھی آتے رہے مگر شکر الحمدللہ اللہ نے وہ ہمیں صرف رو کیا جو ہم نے پرومیسز کیے بتے وہ پوری ہوئے اب انو سے ہو چکی ہے اب ایک ٹیمپریری ایکسس چاہیے ہمیں موٹر وے سے جو این ایچ اے اینڈ ایپ ڈیو ایو میں دیے گا دورنگ کنسٹرکشن وہ ٹیمپریری ہوگا آفٹر کنسٹرکشن آپ بریج اور انٹرچینج آپ پرمند ہو جائے گا تو ایک جو روڈ جو بنی ہے سلیپ این سلیپ اوٹ اس کا ہم نے جو کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے حلیم اللہ آپ نے آن آگلیٹ کیا تھا میں اس وقت تصحیم اچ میں تھا تو وہ جب کنسٹرکشن ہو جائے گی اپ ٹو فینس آپ موٹر وے تو ایپ ڈیو فینس کارڈ کے ہمیں ٹیمپریری راستہ دے دے گا ایک ٹیمپریری ٹال پرادا بھی ہم ساتھ ہی بنا رہے ہیں اس کے تھرو این ایچ اے افکورس تھرو مور یا ایپ ڈیو او کنٹرول کرے گا ان اوٹ کو اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد اسی سال کے اندر اندر ہی ہم ایک خوشکر بھی دیں گے آمنی لوگوں کو کہ وہ روڈ بن چکی ہے راستہ کلچر کا ہے اور ٹیمپریری کٹ لگا کے ہمیں ان اوٹ مل جائے گا وہاں سے انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا یہ جو سے ٹول پلازا ہے کیا ریزیڈنٹ بھی پیے کرے ہیں؟ افکورس ایپری بارڈی ہس ٹو پیے ٹول پلازا ہے جو موٹر وے بھی آئے گا جو بندہ لاہور سے آ رہا ہے تو اس نے مین پہ دینے کی بجائے وہ یہاں پیے کریں گا جب یہاں سے آٹ ہوگا جو پشاور سے آ رہا ہے تو وہ وہاں دینے کی بجائے وہ یہاں پیے کریں گا جو اسلامباس جائے گا وہ وہاں سے کار لے گا اور جو بھی چکری انٹرچینج والا ہے اس وقت کم ہوگا شاہر ٹولز کا تو وہ پیے کریں گا اوکے یعنی ریزیڈنٹ جو ہیں ان کو جب وہ یہاں سے نکلیں گے اور کہیں پہ بھی اتریں گے وہاں پہ پیے کریں گے اور کہیں سے آئیں گے تو یہاں پہ پیے کریں گے اچھا سر جو لینڈ ایک روس دا موٹر وی ہے اس کے اوپر آپ نے ہمیں بریفنگ دی تھی کہ بہت بڑی لینڈ ہے وہ اور اس پہ اوورسیز ویسٹ بنانے کا رہدہ رکھتے ہیں ابھی اوورسیز پرائیم ٹو بھی ہمیں پتا چلا میں نے بھی لوگوں کو بتایا کہ وہ بھی اسی سائیڈ پہ آئے گا تو یہ جو ہماری دوسی سائیڈ ہے یہ کمپیرٹیو لی اوورسی لیونگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہتر جگہ ہے لیونگ کے حوالے سے وہ ایک بہتر جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ بہت اچھی ہے پہاڑ کا دامن ہے ایک طرح سے اور اس کے علاوہ گرینری وہاں پہ بہت زیادہ ہے ایک ائر کوریڈ اور ملک صاحب نے اس کو بھی ایکسپلین کیا تھا تو کیا ہم ان دو پروجیکس کے علاوہ بھی اور پروجیکس ماں پہ ایکسپیکٹ کریں گے اور اوورسیز ویسٹ اور اوورسیز پرائم ٹو کے لئے دیکھیں اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا ایکیلی جو ہمارا جس کو ہم فیز ون کہہ لیں جو ہمارا موٹروے کے اگر آپ لہو ہور جارے ہوں تو اور لیڈ سائیڈ پہ ہے وہ ایک لاکھ کنار پہ ہے اور جو اکراؤس موٹروے ہے وہ بھی ایک لاکھ کنار لیا ہے اوکی یہ نہیں کہ وہاں صرف اوورسیز ویسٹ آئے گا یا اوورسیز پرائم ٹو آئے گا اس میں بہت سارا اور سیکٹر ہوں گے کچھ ہائی ریز سیکٹر ہوں گے اس میں تھیم پارک بھی نیا ایک آئے گا وہاں بھی ٹوانٹی ٹو ڈسٹرکس ہیں جو پلان ہم نے کیے ہوئے ہیں اوکی ایک اوورسیز ویسٹ جو بہت بڑا ایک سیکٹر ہوگا اس لائک اوورسیز ایسٹ اور اوورسیز سینٹر مگر ایک چھوٹا سیکٹر لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو ہم نے ایک چھوٹا تھوڑے عرصے کے لیے اوورسیز پرائم ٹو ایک چھوٹا سیکٹر سب سیکٹر اپ کرلیں ایک بھر لانچ کر دیا ہے لوگوں کو ہم نے خلیف دے دیا ہے اوورسیز ویسٹ بھی پلاننگ ہو رہی ہے سنگاپور میں پک اپ ڈیزائن ہو رہا ہے ایس اون ایس ڈیٹ ماسٹر پلانٹس اویلی بھر تو ہم انشاءاللہ اوورسی ویسٹ بھی لانچ کریں گے اس کے علاوہ لوکلز جو ہمارے ریزیڈنٹ لوکل میمبر ہیں ہمارے پاکستانی ان کے لیے اگزیکٹر بلوک بھی وہانے آئے گا اور باقی اپارٹمنٹ بلوکز آئیں گے کچھ اور ایڈوکیشن کی چلٹیز بھی آئیں گی اور بہت سوڑ ڈیسٹرک بھی وہاں آئیں گے کاربو سمجھیں کہ اس کے برابر ہی وہاں چیزیں آنی ہیں جو یہاں فیزبان میں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا سر ایک سوال میرے ذہن سے سکیپ ہو گیا وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے مخالفین کہلیں یا کچھ ایسے لوگ تھوڑے جلد باز ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہمارے کمنٹس میں کہ یہ صرف کیپٹر سمارٹ سٹی گولی دیتا ہے کہ انٹرچینج بنے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تو اب جب کہ چیزیں کافی شیپ اپ ہوگی ان کو آپ میسیج کیا دیں گے دیکھیں میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو عدید نصیب کریں اور چونکہ پاکستان ہے یہاں چیزیں چیزوں کی جو اپروول ہیں ایک پرائیویر سیکٹری کے لیے بہت مشکل کام ہے سب کو بتا ہے نو سی لینا ڈپارٹمنٹ سے باقی لوگوں سے انتہائی مشکل کام ہے اور اس طرح انٹرچینج کی چونکہ میں نے اس طرح پہلے ارزت کیا کہ فرسٹ انٹرچینج ڈیڈیکیٹر یہ اپروو ہوا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فارمالٹی تھی ٹیسٹ تھے سٹڈیز تھی جو کہ کروائی گئیں ہم سے وہ ہم نے پوری کی تو اب تو الحمدللہ اس کا جو نظرلی ورک سے ہم شروع ہو چکے ہیں اب صرف روڈز وہاں بننے کی ضرورت ہے اور ویدن فیو منت انشاءاللہ وہ کٹ لگ کے ٹیمپریری ایک ساتھ سمجھ جائے گا اور جو کہ ہم لینڈ انیجے کے نام ٹرانسلر کر چکے ہیں جو فی ہے اس کی وہ ہنڈر پرسن ہم کر چکے ہیں ایف ڈیو کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہے انیچے کی اوارڈ کرے گا ایف ڈیو کو ہی ہم چاہتے ہیں کہ اوارڈ ہو جائے کیونکہ رننگ موٹر ویر کے اوپر کام کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے سیفٹی کے پرابلم ہوتے ہیں ایف ڈیو ایس ڈیو بیسٹ کمپنی جو بنا سکتی ہے کیونکہ انیچے ہی ایف ڈیو ہی اپریٹ کر رہی ہے ایف ڈیو کا اوارڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ مین کام پر شروع ہو جائے گا فوری طور پر مگر تیمپریری ایکسس فار کنسٹرکشن اور جو مین روڈ ان اوٹ ہونا ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے اچھا یہ جب تیمپریری ایکسس ہو جائے گی تو ریزیڈنٹ جو یہاں پر گھر بنانا شروع کر دیں گے اگر بلاس کمپلیٹ ہو جائے وہاں پر تو کیا وہ چھوٹی گاڑیاں بھی آ جا سکیں گے شور انشاءاللہ وہ تو اسفارڈ روڈ ہے نا اوٹر ویسے اسفارڈ روڈ کتھروں ویسے تیمپریری طال پرازہ وہ ہم اوپن کریں گے اس کو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایکسس جب تیمپریری سمناد یہ نہیں ہے کوئی تیمپریری توڑ دیا جائے گا وہ طال پرازہ پرمنٹ گلڈنگ بنے گی فیلحال وہ اپریٹ کرے گی اور جب اکراس دو بڑ بن جائے گا اور جب ہمارا بریج بن جائے گا پھر پورا انٹرچینج کھل جائے گا فیلحال یہ پارچلی انٹرچینج ہی کھل رہا ہے پرمنٹ ہی کھل رہا ہے لیکن پارچلی پارچلی یہ فرسٹ پارٹ جو ہے نا وہ کھل جائے گا یہ والنا ہمارا پارٹ وہ عام لوگ ہمارا سامان جو آئے گا ہمارا ٹرکوں پر ہی جو آ رہا ہے ہمارا سریع سیمر بریکس اوپس آرہ آئے گا اور ہماری ریزیڈنٹس آ سکیں گے ہماری بسیں آ سکیں گے سارا کچھ وہاں سے پریٹ ہوگا یہ تو بہت 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 اچھی خبر ہے ماشاءاللہ اچھا سے لیوییلیٹی کے حوالے سے رہائش کے حوالے سے کیپٹر سمارسٹی کی کوشش رہی کہ وہ دوہزار بائیس کے اندر اور تائیس کے اندر لوگوں کو وہاں پر رہائش پروائیٹ کر سکے اور ایک زندگی کا آغاز ہو سکے تو یہ جو گولز ہیں یہ کب تک آپ کو پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں الحمدللہ جو ویلاز ہم نے سیل کیے تھے وہ آلماس گریس ٹھکٹر اس کا بن چکا ہے اور فینشنگ برگ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ کالا وزر کریں گے سائٹ کا آپ دیکھئے گا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ بائی اینڈ آف دیس یئر ہم مور دن سیون ہنڈرڈ لوگوں کو ہینڈور کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ اور جو اسینشلز ہیں وہاں رہائش کے لئے وہ سکول ہے بن چکا ہے اس کا آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے مسجد بن چکی ہے دو سال سے وہاں نمازیں پانچوں ہو رہی ہیں عیدین کی نمازیں ہو رہی ہیں جمعہ کی نماز ہو رہی ہیں ٹین بیٹ کا ہاسپیل ہمارا ریڈی ہے اس وقت اپریٹر ہے دو ڈاکٹر فور ٹائم امیبیا سے وہاں بیٹھتے ہیں اور جو اسپیشلز ڈاکٹر ہیں وہاں وزٹر پہ آتے ہیں اور ایک اور بیٹھ 50 بیٹھ ہسٹال بن رہا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے ساتھ جون میں اپریٹر کر رہے ہیں اس کو اور جو شاپس ہیں باربر شاپس ہیں لانٹری شاپس ہیں گروسری شاپس ہیں وہ ساری بائی اینڈ آف نومبر اپریٹر ہو رہی ہیں ہمارا اپنا جو سٹارپ ہاں رہ رہا ہے وہ تین ہزار سے زیادہ ہے تو وہی کافی ان کو چلانے ان کیوں کو ان فسلیٹیز کو چلانے کے لئے تو ہم اس بیسز پہ وہ اوشاپ اپن کر رہے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ بائی اینڈ آف اس یئر لے ٹیسٹ ہر وہ اسینشلز جو ایک لیوے بل سوائیٹی کیلئے ضروری ہوتی ہیں وہ ہاں اویلیبل ہوں گے اور جو ہماری ویلاز بن چکے ہیں جو لوگ شف خود نہیں ہوں گے ہم وہ رینڈ پہ لیں گے کیونکہ ہمارا اپنا سٹارپ بہت باہر باہر رہ رہا ہے ہم اپنے پورے سٹارپ کو ویلاز ٹرینٹ پہ لے کے آگے ان کو دیں گے تاکہ وہ ہمارے لوگ کامز کامرہ رہنا شروع ہو جائیں تو میننگ بائی اس سال کے آخر میں کچھ فیملیز آ جائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بہت سی فیملیز آ جائیں گے اچھا سر ایک بہت چیلنجنگ سیچویشن ڈویلپرز کے لئے ڈویلپرز کے بھی سٹڈی کیا وہ یہ کنسٹرکشن کاؤس بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے مثال کے طور پر سیمٹ کی ایک بڑی جو ساڑھے چار سو روپے کی ملتی تھی ویدین سیون ٹو ایٹ منس جو ہے وہ گیارہ سو سے کراس کر گئی اسی طرح سریعہ اور دوسرا جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے تو ڈویلپر کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ وہ اپنی جو کنسٹرکٹڈ پروپٹی جو انہوں نے سیل کی ہوئی ہے اس کو اسی پرائز کے اوپر وہ سیل کر سکیں کیپٹل سمارٹ سٹی کی اس حوالے سے کیا پولیسی ہے کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ ویلاز کی فائلز جو ہیں وہ شاید کینسلیشن کی طرف جائیں گی اور اگر وہ کینسلیشن کی طرف جائیں گی تو کیا وہ واقعی کینسل ہو جائیں گی یا بلوک ہو جائیں گی یا کیا ہوگا اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتا دیں گے دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اس کے لئے ہم کافی اس میں سٹڈی کر رہے ہیں اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو کنسٹرکٹڈ پروپٹی جس نے بھی سیل کی ہوئی ہے پاکستان میں وہ سب لوگ پریشان ہیں اور مشکل میں ہیں کوئی بھی ڈیویلپر جو ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنا نقصان کر کے تو وہ چیزوں کو ڈیلیور کریں ہم نے یہ پولیسی ابھی فائنل نہیں کی مگر بنا رہے ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا ارلی ہوگا ڈیٹیل میں بتانا مگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کوئی ویلہ کینسل کریں ہم نہیں چاہ رہے مگر افکورس اس میں جو چیزیں بڑی ہیں اور وہ اس کا جو ایک ریزنیبل ایک جو کمرسیشن ہے وہ ہم لوگوں سے نمان کریں گے مگر جو وہ لوگ پیسے ٹائم پر دے رہے ہیں دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں ہم ان سے کوئی ایکسٹرائی پیسہ کلیم نہیں کریں گے ہمارا جو پرامس تھا کیونکہ ہم نے یہ کارس ٹو کارس بیچے ہوئے ہیں ہم نے کوئی پرافٹ رکھا ہی نہیں ہوا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ریٹ بہت ہماری ریزنیبل تھے ویلہ کی ہم نے کارس ٹو کارس ہسی لاغ میں بہت ریزنیبل ہے ایٹی ٹو میں میرا خیال ہے بیٹا دکھا ہوئے تو ہم ان سے بلکل ایکسٹرائی پیابی نہیں لیں گے مگر جن لوگوں نے پیسے کم دی ہوئے ہیں ڈلے دی دے رہے ہیں یا نہیں دی ہے بھی ان سے جتنے پیسے نہیں انہوں نے دی دی اس کے اوپر کچھ کمپنسیشن نہ مانگیں گے اس کی پولیسی بن رہی ہے اور جو آدمی وہ دینے کو تیار ہوں گئے الحمدللہ ہم ان کو بلہ دیں گے ہم نہیں کیسل کریں گے اور جو نہیں دینا چاہیں گے تو آف کورس وہ پھر اپنا میلا کینسل کروا سکتے ہیں اور کینسلیشن پہ کیا ڈیڈکشن کچھ ہو بھی صرف دیکھ اس میں جو ٹونٹی فائی پرسن والا معاملہ ہے وہ ہم نہیں کریں گے اور اس میں صرف یہ ہے کہ جو ایک فی ہم نے دی ہوئی ہے سیل پارنرز کو وہ آف کورس ہمیں انڈٹ کرنے پڑے گی صرف کیپٹل سمارٹ سٹی کو لے کے ایک قویسٹن یہ بھی ہے کہ سمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ بہت سلو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بہت سلو ہے اور اسی وجہ سے جو بہت سارے بلوکس ہیں جس طرح سینٹر بلوک ہے ابھی تک اس کی جو پوزیشن ہے وہ ناؤنس نہیں کی جا سکی تو یہ کیا واقعی سچ ہے کہ ڈیولپمنٹ سلو ہے یا لوگ شاید اب ویزرڈ نہیں کرتے وہاں کو اندازہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کی پیس کیا ہے کس حوالے سے ملک صاحب تلی ہے تک اس طرح میں میں تو بالکل ایکسپٹ نہیں کروں گا اب یہ نہیں ہے کہ میں کاروار ہوں کامش لئے میں نہیں کروں گا مگر یہ بالکل حقیقت میں مبنی نہیں ہے الحمدللہ جتنی پیس اور جتنی پروجرس ہماری ہے پروجیٹ کی اتنا فاسٹ پروجیٹ آیا ہے سامنے بن کے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ڈیاچیز بھی نہیں اتنی فاسٹ ٹریک بن کے آیا ہے نائے اور پروجیٹ بن کے آیا ہے جو ہمارا پیس ہے الحمدللہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے وزٹ لوگ نہیں کر رہے چونکہ آنا بہت دور سے پڑھتا ہے جب ہمارا انٹرچنج کھل گیا انشاءاللہ جو میں نے بتایا تو پھر کافی لوگ وزٹ کریں گے اور یہ سالہ ڈال لوگوں کا ختم ہو جائے گا آپ فرما رہے ہیں اورسی سینٹرل کی جو بلٹنگ ابھی ہارلی کچھ مہینہ پہلے ہوئی ہے تو انشاءاللہ آفٹر فیو منٹس ہم اس کی شیشن سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے اورسی ایس کی اوپن کی ہوئی ہے اورسی پرائم کی اوپن کر دی ہوئی ہے ایک دکٹر بلا کے تین بلاک کی اوپن کی ہوئی ہے اور اس طرح جو بھی سیکٹر مکمل ہیں ہمارے ہم نے اس کی دی ہوئی ہے ابسیشن لوگ لینا چاہ رہے ہیں کچھ آئے بھی ہیں لوگ دو سو کے قریب لوگوں نے لی لی ابسیشن اور گرد بھی مشرات شروع ہو گئے بننے تو اس میں کوئی ڈوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پیس سلو ہے ہماری پیس آس موٹ ڈبل ہے اور اس دوران دو ڈھائی سال جو ہیں وہ کرونا بھی رہا ہے لوگ ڈون بھی رہا ہے اور ابھی ریسنٹی جو بارشیں صدا ہوئی ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے مگر یہ بھی ہوا ہے پھر بھی ہم نے وہ کرونا کا ڈلے بھی کور کیا ہے ہم نے ابھی بھی کرونا کا فیکٹ ہے جو ڈلے ہوئی تھی ہم اس کو کور کر رہے ہیں میں کافی فیکٹ آیا تھا ہم کور کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے کور کیا بھی ہے اور بھی کریں گے انشاءاللہ میرا لاسٹ پویسٹن ساری ہے کہ ہم کچھ سیکٹر ہیں جس طرح اور سیزیسٹ ہے پرائم ہے سینٹرل ہے حامنی بلوکس ہیں ان کی تو ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن بہت سارے پوجیکٹس ایسے ہیں جو آپ سیل نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈیولپمنٹ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہے وہ پوجیکس کے اوپر آپ بریف لی بتا دیں کہ وہ ڈیولپمنٹ کیوں چل رہی ہے اور وہ سیل کیوں نہیں کر رہا دیکھیں ایسا ہے کہ وہ ایسے ڈیسٹرکس ہیں جو سیل نہیں ہوں گے ہم سیل نہیں کرنا چاہتے وہ ہم ان کو بنائیں گے اور اس کو رینٹ پر دیں گے یا بنانے کے بعد ہم سیل کریں گے جس طرح فارزم پل ابھی لامائر ہے اس میں ہماری فوڈ ایٹریز کی آٹلیٹس ہیں بھوٹیک شاپ آٹلیٹس ہیں اس میں اسلامبار ڈیزائن ڈیسٹرک ہے اپکورس وہ اتنا بڑا پروجیکٹس ہیں کہ وہ آپ سیل نہیں کر سکتے اور نہ بندہ کو بائے کرے گا اس میں جو آٹلیٹس ہیں وہاں بنا کے سیل کریں گے یا رینٹ پر دیں گے اس طرح ایک اور پروجیکٹ ہے یہ بہت ہائی اینڈ اپارٹمنٹ ہمارا ایک ڈیسٹرک ہے ہم اس کی ڈیولمنٹ کر رہے ہیں مگر اب بھی سیل نہیں کر رہے ہیں وہ چوہان ڈیم کی اوپر اس کا فرنٹ ہے وہ کافی ہائی اینڈ اڈ اکسپنسف اپارٹمنٹ ہوں گے ہم ابھی ون کیپٹل اور ایک اور پروجیکٹ لانچ کرنے والے اپارٹمنٹ کا اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے اس کے علاوہ سیل کون ویلی ہے ظاہر ہے وہ ایک اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیکس کے افسد بنیں گے پلائگ ان پلی ریڈی ٹو ویزیوز اس میں ٹو سٹار ہٹل ہیں تھری سٹار ہٹل ہیں ایک بہت بڑا مال ہے ایک تین سے چار ہزار سٹوڈنٹ کی ایٹی یونیورسٹری ہے ظاہر ہے وہ سیل نہیں ہو سکتے وہ ساری بلوگز ہم بنائیں گے پہلے بلڈنگز بنائیں گے ہم اس کو سیل کریں گے ڈیسک ویز یہاں ہم رینٹ پہ دیں گے اس کے بعد پہ لوگ آئیں گے جو ہم سے بڑا پلوٹ بیس کنار کا لے کے اپنی ٹاور ٹوٹی سٹوری شروع کریں گے تو فیل ہاں اس کی مارکٹ نہیں ہے اس لئے ہم ڈیویلمنٹس آسد کر رہے ہیں جو کہ ایک اسینشل ہیں ایک لیویبل سوائیٹی کے لیے تو انشاءال ہے ہمارا سیلیکون ویلی کے دو ٹاور نظر آئیں گے آپ کو بنتے ہوئے اور لا ماہر میں کچھ اوٹلٹ شاپ ریسٹورنٹ کھل جائیں گے اور اس طرح اپارٹمنٹ کے ہمارے پلارٹ شروع کر جائیں گے اور چونکہ ہم نے یہ پرامس کیا ہوا ہے اپنے میمبر سے کہ ہم نے یہ سپورٹ ڈسٹرک ہے کے ساتھ ہمارا لا ماہر ہے ہمارا لیک ویو ڈسٹرکس ہیں اور اس طرح زو ہیں اور اس طرح کے بہت بہت سی چیزیں ہیں اپکورس وہ سیلٹ نہیں ہوں گی اس کی ڈیویلمنٹ ساتھ ہی ہم کر رہے ہیں صحیح ہے لاسٹ میرا قویشن پہلے سیکنڈ لاسٹ ہوا تھا یہ لاسٹ میرا قویشن ہے کہ کچھ ویلہ ایسے ہیں جس طرح بارہ مرلہ کا ویلہ ہے اس کے بارے میں لوگ قویشن کرتے ہیں کہ اس کی ابھی تر جو سٹارٹ نہیں ہو سکی کیا باقی سٹارٹ نہیں ہوئی یا میٹھتے ہیں صرف یہ دیکھیں بارہ مرلہ کی ویلہ بڑے کم سیل ہوئے تھے وہ صرف سیون ویلہ سیل ہوئے تھے بارہ مرلہ کی اور ہم نے اس کی ابھی ڈیویلمنٹ اس ڈیویے کے میں کمل ہو چکی ہے مگر ہم شروع کرنے والے ہیں مگر ہمارے کچھ جو سیکٹر سی کے اندر بڑے پلوٹ تھے بارہ سے پندرہ کنال مرلہ کے ہم ان لوگوں کو وہاں ارجسٹ کر دیا ہے ایک دو اور ہیں جو وہاں ان کو ارجسٹ کر رہے ہیں تو بارہ مرلہ سے زیادہ کے بڑے پلوٹ جو تھے سیکٹر سی میں ہم نے ان کو وہاں سے رپلیس کر دیا صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ویلہ کی جو کنسٹرکشن کا جو عمل ہے یہ آپ انشاءاللہ 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 کمپلیٹ کر پائیں گے ایون ایزیکٹر بلاک میں ہمارے صرف تھریٹین بلا سیل ہو رہے ہیں بارہ مرلہ رہے ہیں نہیں ٹوٹل ہم وہاں اس وقت دو سو بلا بنا رہے ہیں ایزیکٹر بلاک میں ہم تو بنایا جا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہم نے لے کے ہمارے اپنے لوگ بھی رہیں گے جب بنانے کے بعد سیل کریں گے تو ظاہر ایک عبادی لانے کے لئے کہ ہم یہ خود بنا رہے ہیں بہت سا جو نہیں بھی سیل ہو رہے ہیں جب بنکل ٹھیک ہے ملک صاحب کرنا شکر گزار ہوں انہوں نے بڑے امپورٹنٹ قویسٹن جو ان کے انسر کیے میں بھی یہاں پہ موجود ہوں میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ سائٹ پہ ہم ویزٹ کر سکیں انشاءاللہ بناوں گا ابنیو مارکٹنگ کا چینل سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی پوچھنا ہے آپ وہ ضرور میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں وٹس اپ پہ زیادہ قویسٹنز کے انسر کرتا ہوں رہا در دن کمنٹس کے اوپر تو آپ میرے سے وٹس اپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی بوکنگ ری سیل یا اس حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن میرے سے لے سکتے ہیں میرا نام اتھر عباس اور میرا تعلق ابنی مارکٹنگ کے ساتھ موسیقا موسیقا موسیقی